ہر قل شاہ روم نے ابو سفیان سے کہا میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس رسول کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں تو نے جواب میں بتلایا کہ وہ بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے ایمان کا یہی حال رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پورا ہو جائے اور میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ کوئی اس کے دین میں آ کر پھر اس کو برا جان کر پھر جاتا ہے تو نے کہا نہیں اور ایمان کا یہی حال ہے جب اس کی خوشی دل میں سما جاتی ہے تو پھر اس کو کوئی برا نہیں سمجھ سکتا صحیح بخاری حدیث نمبر 51 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے حلال کھلا ہوا ہے اور حرام بھی کھلا ہوا ہے اور ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں شبے کی ہیں جن کو بہت لوگ نہیں جانتے کہ حلال ہیں یا حرام پھر جو کوئی شبے کی چیزوں سے بھی بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا اور جو کوئی ان شبے کی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس ترواہے کی ہے جو شاہی محفوظ چراغاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے وہ قریب ہے کہ کبھی اس چراغاہ کے اندر گھس جائے اور شاہی مجرم قرار پائے سن لو ہر بادشاہ کی ایک چراغاہ ہوتی ہے اللہ کی چراغاہ اس کی زمین پر حرام چیزیں ہیں پس ان سے بچو اور سن لو بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جب وہ درست ہوگا سارا بدن درست ہوگا اور جہاں بگڑا سارا بدن بگڑ گیا سن لو وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے صحیح بخاری حدیث نمبر باون عبدالقیس کا وفد جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کونسی قوم کے لوگ ہیں یا یہ وفد کہاں کا ہے انہوں نے کہا کہ ربیع خاندان کے لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا اس قوم کو یا اس وفد کو نہ ظلیل ہونے والے نہ شرمندہ ہونے والے یعنی ان کا آنا بہت خوب ہے وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی خدمت میں صرف ان حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان مزر کے کافروں کا قبیلہ آباد ہے پس آپ ہم کو ایک ایسی قطعی بات بتلا دیجئے جس کی خبر ہم اپنے پچھلے لوگوں کو بھی کر دیں جو یہاں نہیں آئے اور اس پر عمل درامت کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں اور انہوں نے آپ سے اپنے برطنوں کے بارے میں بھی پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چار باتوں کا حکم اور چار قسم کے برطنوں کو استعمال میں لانے سے منع فرمایا ان کو حکم دیا کہ ایک اکیلے خدا پر ایمان لاؤ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو ایک اکیلے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو معلوم ہے آپ نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکاة ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور مالِ غنیمت سے جو ملے اس کا پانچویں حصہ مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کرنا اور چار برطنوں کے استعمال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا سبز لاکھی مرتبان سے اور قدو کے بنائے ہوئے برطن سے لکڑی کے کھودے ہوئے برطن سے اور روغنی برطن سے اور فرمایا کہ ان باتوں کو حفظ کر لو اور ان لوگوں کو بھی بتلا دینا جو تم سے پیچھے ہیں اور یہاں نہیں آئے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر ترے پن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل نیت ہی سے صحیح ہوتے ہیں یا نیت ہی کے مطابق ان کو بدلہ ملتا ہے اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے گا پس جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہجرت کرے اور اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی اور جو کوئی دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت انہی کاموں کے لیے ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر چون آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے پس وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پچپن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تو جو کچھ خرچ کرے اور اس سے تیری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا یہاں تک کہ اس پر بھی جو تو اپنی بیوی کے موں میں ڈالے صحیح بخاری حدیث نمبر چھپن جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مینے نماز قائم کرنے اور زکاة ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی صحیح بخاری حدیث نمبر ستاون جس دن مغیرہ بن شعبہ حاکم کوفہ کا انتقال ہوا تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ خدبے کے لئے کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف اور خوبی بیان کی اور کہا تم کو اکیلے اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے اس کا کوئی شریک نہیں اور تحمل اور اتمنان سے رہنا چاہیے اس وقت تک کہ کوئی دوسرا حاکم تمہارے اوپر آئے اور وہ ابھی آنے والا ہے پھر فرمایا کہ اپنے مرنے والے حاکم کے لئے دعائے مغفرت کرو کیونکہ وہ مغیرہ بھی معافی کو پسند کرتا تھا پھر کہا کہ اس کے بعد تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے اسلام پر بیعت کرتا ہوں آپ نے مجھ سے ہر مسلمان کی خیر خواہی کے لئے شرط کی پس میں نے اس شرط پر آپ سے بیعت کر لی پس اس مسجد کے رب کی قسم کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں پھر اس تغفار کیا اور ممبر سے اتر آئے صحیح بخاری حدیث نمبر اٹھاون ایک بار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بیٹھے ہوئے ان سے باتیں کر رہے تھے اتنے میں ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو میں مصروف رہے بعض لوگ جو مجلس میں تھے کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی کی بات سنی لیکن پسند نہیں کی اور بعض کہنے لگے کہ نہیں بلکہ آپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں جب آپ اپنی باتیں پوری کر چکے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہا گیا اس دیہاتی نے کہا حضور میں موجود ہوں آپ نے فرمایا کہ جب امانت ایمانداری دنیا سے اٹھ جائے تو قیامت قائم ہونے کا انتظار کر اس نے کہا ایمانداری اٹھنے کا کیا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حکومت کے کاروبار نالائق لوگوں کو سوب دیا جائیں تو قیامت کا انتظار کر صحیح بخاری حدیث نمبر 69 عبداللہ بن عمرو نے کہا کہ ایک سفر میں جو ہم نے کیا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اس وقت ملے جب آسر کی نماز کا وقت آن پہنچا تھا ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے پس پاؤں کو خوب دھونے کے بدل ہم یوں ہی سا دھو رہے تھے یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پھکارا دیکھو ایڑیوں کی خرابی دوزخ سے ہونے والی ہے دو یا تین بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی بلند آواز سے فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر ساٹھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درختوں میں ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے اور مسلمان کی مثال اسی درخت کیسی ہے بتاؤ وہ کونسا درخت ہے یہ سن کر لوگوں کا خیال جنگل کی طرف دوڑا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے مگر میں اپنی کمسنی کی شرم سے نہ بولا آخر صحابہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کونسا درخت ہے آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر اکسٹھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے اور مسلمان کی بھی یہی مثال ہے بتلاو وہ کونسا درخت ہے یہ سن کر لوگوں کے خیالات جنگل کے درختوں میں چلے گئے عبداللہ نے کہا کہ میرے دل میں آیا کہ بتلا دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے لیکن وہاں بہت بزرگ موجود تھے اس لیے مجھ کو شرم آئی آخر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی بیان فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر باسٹھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا پھر پوچھنے لگا بھائیو تم لوگوں میں محمد کون سے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لوگوں میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے ہم نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفید رنگ والے بزرگ ہیں جو تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما ہیں تب وہ آپ سے مخاطب ہوا کہ آئے عبد المطلب کے فرزند آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو میں آپ کی بات سن رہا ہوں وہ بولا میں آپ سے کچھ دینی باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں اور ذرا سختی سے بھی پوچھوں گا تو آپ اپنے دل میں برا نہ مانئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جو تمہارا دل چاہے پوچھو تب اس نے کہا کہ میں آپ کے رب اور اگلے لوگوں کے رب تبارک و تعالی کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا آپ کو اللہ نے دنیا کے سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ پھر اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا اللہ نے آپ کو رات دن میں پانچ نمازیں پڑھنے کا حکم فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ پھر کہنے لگا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ سال بھر میں اس مہینے رمضان کے روزے رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ پھر کہنے لگا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ہم میں سے جو مالدار لوگ ہیں ان سے زکاة وصول کر کے ہمارے محتاجوں میں بانٹ دیا کریں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ تب وہ شخص کہنے لگا جو حکم آپ اللہ کے پاس سے لائے ہیں میں ان پر ایمان لائے اور میں اپنی قوم کے لوگوں کا جو یہاں نہیں آئے ہیں بھیجا ہوا تحقیق حال کے لیے آیا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 63 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنا ایک خط دے کر بھیجا اور اسے یہ حکم دیا کہ اسے حاکم بہرین کے پاس لے جائے بہرین کے حاکم نے وہ خط کسرا شاہ ایران کے پاس بھیج دیا جس وقت اس نے وہ خط پڑھا تو چاک کر ڈالا راوی کہتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ابن مصیب نے اس کے بعد مجھ سے کہا کہ اس واقعے کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایران کے لیے بددعا کی کہ وہ بھی چاک شداخت کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اللہ نے بہت جلد اپنے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ظاہر کر دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 64 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بادشاہ کے نام دعوت اسلام دینے کیلئے ایک خط لکھا یا لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ بغیر مہر کے خط نہیں پڑتے یعنی بے مہر کے خط کو مستند نہیں سمجھتے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں محمد الرسول اللہ کندہ تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 65 ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگرد بیٹھے ہوئے تھے کہ تین آدمی وہاں آئے ان میں سے دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے اور ایک واپس چلا گیا پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اس کے بعد ان میں سے ایک نے جب مجلس میں ایک جگہ کچھ گنجائش دیکھی تو وہاں بیٹھ گیا اور دوسرا اہل مجلس کے پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا جو تھا وہ لوٹ گیا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کیا تمہیں تین آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں تو سنو ان میں سے ایک نے اللہ سے پناہ چاہی اللہ نے اسے پناہ دی اور دوسرے کو شرم آئی تو اللہ بھی اس سے شرم آیا کہ اسے بھی بخش دیا اور تیسرے شخص نے مو موڑا اللہ نے بھی اس سے مو موڑ لیا صحیح بخاری حدیث نمبر 66 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص نے اس کی نکیل تھام رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج یہ کونسا دن ہے ہم خاموش رہے حتیٰ کہ ہم سمجھے کہ آج کے دن کا آپ کوئی دوسرا نام اس کے نام کے علاوہ تجویز فرمائیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آج قربانی کا دن نہیں ہے ہم نے عرض کیا بے شک اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے ہم اس پر بھی خاموش رہے اور یہی سمجھے کہ اس مہینے کا بھی آپ اس کے نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام تجویز فرمائیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ذلحج کا مہینہ نہیں ہے ہم نے عرض کیا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یقیناً تمہاری جانے اور تمہارے مال اور تمہاری عبرو تمہارے درمیان اسی طرح حرام ہیں جس طرح آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے اور اس شہر میں ہے پس جو شخص حاضر ہے اسے چاہیے کہ غائب کو یہ بات پہنچا دے کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ جو شخص یہاں موجود ہے وہ ایسے شخص کو یہ خبر پہنچائے جو اس سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو صحیح بخاری حدیث نمبر سڑھ سٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمانے کے لیے کچھ دن مقرر کر دیئے تھے اس در سے کہ کہیں ہم کبھی دخاطر نہ ہو جائیں صحیح بخاری حدیث نمبر اڑھ سٹھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسانی کرو اور سختی نہ کرو اور خوش کرو اور نفرت نہ دلاؤ صحیح بخاری حدیث نمبر انہتر عبداللہ ابن مسود ہر جمعیرات کے دن لوگوں کو وعظ سنایا کرتے تھے ایک آدمی نے ان سے کہا اے ابو عبدالرحمن میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیں ہر روز وعظ سنایا کرو انہوں نے فرمایا تو سن لو کہ مجھے اس عمر سے کوئی چیز مانے ہے تو یہ کہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ کہیں تم تنگ نہ ہو جاؤ اور میں وعظ میں تمہاری فرصت کا وقت تلاش کیا کرتا ہوں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے کہ ہم کبھی دخاطر نہ ہو جائیں وعظ کے لیے ہمارے اوقات فرصت کا خیال رکھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ انعیت فرما دیتا ہے اور مائے تو محض تقسیم کرنے والا ہوں دینے والا تو اللہ ہی ہے اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی اور جو شخص ان کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم قیامت آ جائے اور یہ عالم فنا ہو جائے صحیح بخاری حدیث نمبر اکھتر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو کہتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خجور کا ایک گابہ لائیا گیا اسے دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ درختوں میں ایک درخت ایسا ہے اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے ابن عمر کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے ارادہ کیا کہ ارز کروں کہ وہ درخت خجور کا ہے مگر چونکے میں سب میں چھوٹا تھا اس لیے خاموش رہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ وہ خجور ہے صحیح بخاری حدیث نمبر بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسد صرف دو باتوں میں جائز ہے ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو اور ایک اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے حکمت کی دولت سے نوازا ہو اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو اس حکمت کی تعلیم دیتا ہو صحیح بخاری حدیث نمبر تہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے کیتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے پوچھا کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی آپ سے بڑھ کر عالم موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اس پر اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ ہاں ہمارا بندہ خضر ہے جس کا علم تم سے زیادہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دریافت کیا کہ خضر علیہ السلام سے ملنے کی کیا صورت ہے اللہ تعالی نے ایک مچھلی کو ان سے ملاقات کی علامت قرار دیا اور ان سے کہہ دیا کہ جب تم اس مچھلی کو گم کر دو تو واپس لوڑ جاؤ تب خضر سے تمہاری ملقات ہوگی تب موسیٰ علیہ السلام چلے اور دریا میں مچھلی کی علامت تلاش کرتے رہے اس وقت ان کے ساتھی نے کہا جب ہم پتھر کے پاس تھے کیا آپ نے دیکھا تھا میں اس وقت مچھلی کا کہنا بھول گیا اور شیطان ہی نے مجھے اس کا ذکر بھولا دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی مقام کی ہمیں تلاش تھی تب وہ اپنے نشانات قدم پر پچھلے پاؤں باتیں کرتے ہوئے لوٹے وہاں انہوں نے خضر علیہ السلام کو پایا پھر ان کا وہی قصہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں بیان کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چوہتر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سینے سے لگا لیا اور دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ اسے علم کتاب قرآن ناتا فرمائیو صحیح بخاری حدیث نمبر پچھتر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ گدھی پر سوار ہو کر چلا اس زمانے میں میں بلوغ کے قریب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا میں نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سامنے دیوار کی آڑ نہ تھی تو میں بعض صفوں کے سامنے سے گزرا اور گدھی کو چھوڑ دیا وہ چرنے لگی جبکہ میں صف میں شامل ہو گیا مگر کسی نے مجھے اس بات پر ٹوکا نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر چھے اتر محمود بن ربی فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح بخاری حدیث نمبر ستتر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں آپ سے بھی بڑھ کر کوئی عالم موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل کی کہ ہاں ہمارا بندہ خضر علم میں تم سے بڑھ کر ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کی راہ دریافت کی اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے ملاقات کے لیے مچھلی کو نشانی قرار دیا اور ان سے کہہ دیا کہ جب تم مچھلی کو نہ پاؤ تو لوٹ جانا تم خضر سے ملاقات کر لوگے حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں مچھلی کے نشان کا انتظار کرتے رہے تب ان کے خادم نے ان سے کہا کیا آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم پتھر کے پاس تھے تو مائے وہاں مچھلی بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے غافل کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم اسی مقام کے تو متلاشی تھے تب وہ اپنے قدموں کے نشانوں پر باتیں کرتے ہوئے واپس لوٹے وہاں خضر علیہ السلام کو انہوں نے پایا پھر ان کا قصہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر اٹھتر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کے مثال زبردست بارش کسی ہے جو زمین پر خوب برسے بعض زمین جو صاف ہوتی ہے وہ پانی کو پی لیتی ہے اور بہت بہت سبزہ اور گھاس اگاتی ہے اور بعض زمین جو سخت ہوتی ہے وہ پانی کو روک لیتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ اس سے سیراب ہوتے ہیں اور سیراب کرتے ہیں اور کچھ اور زمین کے بعض خطوں پر پانی پڑتا ہے جو بالکل چٹیل میدان ہوتے ہیں نہ پانی روکتے ہیں اور نہ ہی سبزہ اگاتے ہیں تو یہ اس شخص کی مثال ہے جو دین میں سمجھ پیدا کرے اور نفع دے اس کو وہ چیز جس کے ساتھ میں مبوز کیا گیا ہوں اس نے علم دین سیکھا اور سکھایا اور اس شخص کی مثال جس نے سر نہیں اٹھایا یعنی توجہ نہیں کی اور جو ہدایت دے کر میں بھیجا گیا ہوں اسے قبول نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 89 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامت قیامت میں سے یہ ہے کہ دینی علم اٹھ جائے گا اور جہل ہی جہل ظاہر ہو جائے گا اور اعلانیاں شراب پی جائے گی اور زنا پھیل جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 80 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ علم دین کم ہو جائے گا جہل ظاہر ہو جائے گا زنا بکسرت ہوگا عورتیں بڑھ جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے حتیٰ کہ پچاس عورتوں کا نگران صرف ایک مرد رہ جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 81 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا اسی حالت میں مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا میں نے خوب اچھی طرح پی لیا حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ تازگی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن الخطاب کو دے دیا صاحبہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ نے اس کی کیا تعبیر لی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم صحیح بخاری حدیث نمبر 82 حجت الودا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے مسائل دریافت کرنے کی وجہ سے منا میں ٹھہر گئے تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے بے خبری میں زباہ کرنے سے پہلے سر منڈا لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب زباہ کر لے اور کچھ حرج نہیں پھر دوسرا آدمی آیا اس نے کہا کہ میں نے بے خبری میں رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب رمی کر لے اور پہلے کر دینے سے کچھ حرج نہیں ابن عمرو کہتے ہیں اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس چیز کبھی سوال ہوا جو کسی نے آگے اور پیچھے کر لی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اب کر لے اور کچھ حرج نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 83 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے آخری حج میں کسی نے پوچھا کہ میں نے رمی کرنے یعنی کنکر پھینکنے سے پہلے زباہ کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا کچھ حرج نہیں کسی نے کہا کہ میں نے زباہ سے پہلے حلق کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر سے اشارہ فرما دیا کہ کچھ حرج نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 84 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب علم اٹھا لیا جائے گا جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے اور حرج بڑھ جائے گا آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ حرج سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر فرمایا اس طرح گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے قتل مراد لیا صحیح بخاری حدیث نمبر 85 ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا ان سے وحیب نے ان سے حشام نے فاطمہ کے واسطے سے نقل کیا وہ اسما سے روایت کرتی ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی وہ نماز پڑھ رہی تھی میں نے کہا لوگوں کا کیا حال ہے تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا یعنی سورج کو گہن لگا ہے اتنے میں لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ پاک ہے میں نے کہا کیا یہ گہن کوئی خاص نشانی ہے انہوں نے سر سے اشارہ کیا یعنی ہاں پھر میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی حتیٰ کہ مجھے غش آنے لگا تو میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی پھر نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور اس کی صفت بیان فرمائی پھر فرمایا جو چیز مجھے پہلے دکھلائی نہیں گئی تھی آج وہ سب اس جگہ میں نے دیکھ لی یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا اور مجھ پر یہ وحی کی گئی کہ تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤگے مثل یا قرب کا کونسا لفظ حضرت اسمہ نے فرمایا میں نہیں جانتی فاطمہ کہتی ہیں یعنی فتنہ دجال کی طرح آزمائے جاؤگے کہا جائے گا قبر کے اندر کہ تم اس آدمی کے بارے میں کیا جانتے ہو تو جو صاحب ایمان یا صاحب یقین ہوگا کونسا لفظ فرمایا حضرت اسمہ نے مجھے یاد نہیں وہ کہے گا وہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمارے پاس اللہ کی ہدایت اور دلیلیں لے کر آئے تو ہم نے ان کو قبول کر لیا اور ان کی پیروی کی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تین بار اسی طرح کہے گا پھر اس سے کہہ دیا جائے گا کہ آرام سے سو جا بے شک ہم نے جان لیا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتا تھا اور بہرحال منافق یا شک کی آدمی میں نہیں جانتی کہ ان میں سے کونسا لفظ حضرت اسمہ نے استعمال کیا تو وہ منافق یا شک کی آدمی کہے گا کہ جو لوگوں کو میں نے کہتے سنا میں نے بھی وہی کہہ دیا باقی میں کچھ نہیں جانتا سحی بخاری حدیث نمبر 86 قبیلہ عبدالقائس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کون سا وفد آیا ہے یا یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا ربیہ خاندان کے لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبارک ہو قوم کو آنا یا مبارک ہو اس وفد کو جو کبھی نہ رسوا ہو نہ شرمندہ ہو اس کے بعد انہوں نے ارض کیا کہ ہم ایک دور دراز کونے سے آپ کے پاس آئے ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان گفار مزر کا قبیلہ پڑتا ہے اس کے خوف کی وجہ سے ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ اور ایام میں نہیں آسکتے اس لیے ہمیں کوئی ایسی قطعی بات بتلا دیجئے کہ جس کی ہم اپنے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو خبر دے دیں اور اس کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو سکیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چار باتوں کا حکم دیا اور چار سے روک دیا اول انہیں حکم دیا کہ ایک اللہ پر ایمان لائیں پھر فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے انہوں نے ارض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور یہ کہ تم مال غنیمت سے پانچوں حصہ ادا کرو اور چار چیزوں سے منع فرمایا دبا، ہنتم، مزفت کے استعمال سے اور چوتھی چیز کے بارے میں شعبہ کہتے ہیں کہ ابو حمزہ بساوقات نقیر کہتے تھے اور بساوقات مقیر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد رکھو اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی ان کی خبر کر دو صحیح بخاری حدیث نمبر ستاسی اقبا نے ابو احاب بن عزیز کی لڑکی سے نکاح کیا تو ان کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے اقبا کو اور جس سے اس کا نکاح ہوا ہے اس کو دودھ پلایا ہے یہ سن کر اقبا نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ تُو نے مجھے دودھ پلایا ہے نہ تُو نے کبھی مجھے بتایا ہے تب سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور آپ سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس طرح تم اس لڑکی سے رشتہ رکھو گے حالانکہ اس کے متعلق یہ کہا گیا تب اقبا بن حارس نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا اور اس نے دوسرا خاون کر لیا صحیح بخاری حدیث نمبر اٹھا سی حضرت عمر سے روایت ہے کہ مائے اور میرا ایک انساری پڑوسی دونوں اطراف مدینہ کے ایک گاؤں بنی امیہ بن زائد میں رہتے تھے جو مدینہ کے پورب کی طرف بلند گاؤں میں سے ہے ہم دونوں باری باری آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شریف میں حاضر ہوا کرتے تھے ایک دن وہ آتا ایک دن میں آتا جس دن میں آتا اس دن کی وحی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودہ دیگر باتوں کی اس کو خبر دے دیتا تھا اور جب وہ آتا تو وہ بھی اسی طرح کرتا تو ایک دن وہ میرا انساری ساتھی اپنی باری کے روز حاضر خدمت ہوا جب واپس آیا تو اس نے میرا دروازہ بہت زور سے کھٹ کھٹ آیا اور میرے بارے میں پوچھا کیا عمر یہاں ہیں میں گھبرا کر اس کے پاس آیا وہ کہنے لگا کہ ایک بڑا معاملہ پیش آ گیا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے پھر میں اپنی بیٹی حفظہ کے پاس گیا وہ رو رہی تھی میں نے پوچھا کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے وہ کہنے لگی میں نہیں جانتی پھر میں نبی کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے کھڑے کھڑے کہا کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ افواہ غلط ہے تب میں نے تعجب سے کہا اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 89 ایک شخص حضم بن ابی قعب نے رسول اللہ کی خدمت میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ فلان شخص معاذ بن جبل لمبی نماز پڑھاتے ہیں اس لیے مائے جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہو سکتا کیونکہ مائے دن بھر اونٹ چرانے کی وجہ سے رات کو تھک کر چکنا چور ہوتا ہوں اور طویل قراج سننے کی طاقت نہیں رکھتا ابو مسعود راوی کہتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ مائے نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وعظ کے دوران اتنا غزبناک نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم ایسی شدت اختیار کر کے لوگوں کو دین سے نفرت دلانے لگے ہو سن لو جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو وہ ہلکی پڑھائے کیونکہ ان میں بیمار کمزور اور حاجت والے سب ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر نوے ایک شخص عمیر یا بلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑی ہوئی چیز کے بارے میں دریافت کیا آپ نے فرمایا اس کی بندھن پہچان لے یا فرمایا کہ اس کا برطن اور تھیلی کو پہچان لے پھر ایک سال تک اس کی شناخت کا اعلان کراؤ پھر اس کا مالک نہ ملے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے سونپ دو اس نے پوچھا کہ اچھا گمشدہ اونٹ کے بارے میں کیا حکم ہے آپ کو اس قدر غصہ آ گیا کہ رخصار مبارک سرخ ہو گئے یا راوی نے یہ کہا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اونٹ سے کیا واسطہ اس کے ساتھ خود اس کی مشک ہے اور اس کے پاؤں کے سم ہیں وہ خود پانی پر پہنچے گا اور خود پی لے گا اور خود درخت پر چرے گا لہٰذا اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا مالک مل جائے اس نے کہا کہ اچھا گمشدہ بکری کے بارے میں کیا ارشاد ہے آپ نے فرمایا وہ تیری ہے یا تیرے بھائی کی ورنہ بھیڑیے کی غزہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر اکیانوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں دریافت کی گئیں کہ آپ کو برا معلوم ہوا اور جب اس قسم کے سوالات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادتی کی گئی تو آپ کو غصہ آ گیا پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا اچھا اب مجھ سے جو چاہو پوچھو تو ایک شخص نے دریافت کیا کہ میرا باپ کون ہے آپ نے فرمایا تیرا باپ حضافہ ہے پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ سالم شعبہ کا آزاد کردہ غلام ہے آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چہرے مبارک کا حال دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ ہم ان باتوں کے دریافت کرنے سے جو آپ کو ناغوار ہوں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر بانوے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو عبداللہ بن حضافہ کھڑے ہو کر پوچھنے لگے کہ حضور میرا باپ کون ہے آپ نے فرمایا حضافہ پھر آپ نے بار بار فرمایا کہ مجھ سے پوچھو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوزانو ہو کر عرض کیا کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں اور یہ جملہ تین مرتبہ دہرایا پھر یہ سنکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے صحیح بخاری حدیث نمبر تیرانبے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سلام کرتے تو تین بار سلام کرتے اور جب کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے تین بار دہراتے یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا صحیح بخاری حدیث نمبر چورانوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے تین بار لوٹاتے یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا اور جب کچھ لوگوں کے پاس آپ تشریف لاتے اور انہیں سلام کرتے تو تین بار سلام کرتے صحیح بخاری حدیث نمبر پچھانوے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے پھر آپ ہمارے قریب پہنچے تو عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا یا تنگ ہو گیا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے ہم اپنے پیروں پر پانی کا ہاتھ پھیرنے لگے تو آپ نے بلند آواز سے فرمایا کہ آگ کے عذاب سے ان ایڑیوں کی جو خوشک رہ جائیں خرابی ہے یہ دو مرتبہ فرمایا یا تین مرتبہ صحیح بخاری حدیث نمبر چھانوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین شخص ہیں جن کے لیے دگنا آجر ہے ایک وہ جو اہل کتاب سے ہو اور اپنے نبی پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے دوسرے وہ غلام جو اپنے آقا اور اللہ دونوں کا حق ادا کرے اور تیسرے وہ آدمی جس کے پاس کوئی لونڈی ہو جس سے شباشی کرتا ہے اور اس کو تربیت دے تو اچھی تربیت دے تعلیم دے تو عمدہ دے پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کے لیے دگنا آجر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ستانوے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کے موقع پر مردوں کی صفوں میں سے نکلے اور آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے آپ کو خیال ہوا عورتوں کو خطبہ اچھی طرح نہیں سنائی دیا تو آپ نے انہیں الہدہ نصیحت فرمائی اور صدقے کا حکم دیا یہ واز سن کر کوئی عورت بالی اور کوئی عورت انگوٹھی ڈالنے لگی اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے کے دامن میں یہ چیزیں لینے لگے صحیح بخاری حدیث نمبر اٹھانوے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کسے ملے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریرہ مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس کے بارے میں مجھ سے دریافت نہیں کرے گا کیونکہ میں نے حدیث کے مطالق تمہاری حرص دیکھ لی تھی سنو قیامت کے دن سب سے زیادہ فیضیاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 99 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے بلکہ وہ پختہ کار علماء کو موت دے کر علم اٹھائے گا حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے اس لیے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 100 علم Pokemon 落 det علم وصل علم ٹھ 밝 نمبر atz الخ لیے موسیقی